الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو واجبات نماز واجبات نماز گیارہ ہیں اور واجبات نماز دو قسموں کے ہیں ایک قسم وہ کہا جاتا ہے واجب رکنی اور دوسری قسم وہ کہا جاتا ہے واجب غیر رکنی واجب رکنی وہ ہیں کہ اگر انہیں جان بوجھ کے یا خول کے بھی کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو نماز باطل ہو جائے گی اور واجب غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر انہیں جان کے کم یا زیادہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر سہون کم یا زیادہ ہو جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہو یہ ارکان یعنی یہ رکن گیارہ ہیں نمبر ایک نیت نمبر دو قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا نمبر تین تکبیرت الاحرام یعنی نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا نمبر چار رکو نمبر پانچ دو سجدے نمبر چھ قرات یعنی سورہ حمد اور ایک چھوٹے سورے کی قرات یا تسبیحات اربع نمبر سات ذکر یعنی سبحان ربی العظیم واب حمد یعنی سبحان ربی العلا واب حمد نمبر آٹ تشہد نمبر نو سلام نمبر دس ترتیب یعنی ترتیب سے نماز پڑی جائے گی ترتیب سے مراد یعنی پہلے سورہ حمد ہوگی پھر سورہ ہوگا پھر رکو ہوگا پھر سجدہ ہوگا پھر سجدے کے بعد دوسری رکعت کا پہلے قیام ہوگا اس میں حمد ہوگی سورہ ہوگا اور نمبر گیارہ موالات یعنی ان تمام کاموں کو ایک کے بعد ایک کر کے انجام دینا ہے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ فاصلہ دے دیا جائے آپ کے سامنے واجبات نماز کو بیان کیا اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان میں سے کچھ رکنی ہیں اور کچھ غیر رکنی ہیں رکنی کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ رکنی وہ واجبات ہیں کہ اگر انہیں جانبوچ کے کم یا زیادہ کر دیا جائے یا سہون کم یا زیادہ کر دیا جائے تو نماز باطل ہوگی دونوں صورتوں میں اور غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر وہ جانبوچ کے کم یا زیادہ کیے جائیں تو ان سے نماز باطل ہوگی لیکن اگر سہون کم یا زیادہ ہو جائیں تو ان سے نماز باطل نہیں ہوگی وہ واجبات کہ جو رکن ہیں وہ پانچ ہیں نیت نمبر ایک نمبر دو تقبیرت الحرام یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر تین قیام تقبیر کے وقت بھی اور قیام متصل بے رکو یعنی جس وقت ہم رکو میں جانے والے ہوں اس سے پہلے ایک مختصر سا قیام ہونا چاہیے نمبر چار رکو اور نمبر پانچ سجدے یہ ہیں وہ پانچ واجبات جنہیں کہا جاتا ہے واجبات رکنی خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوص امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے